پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ناشتے نہیں کرتے ناشتہ میکسیمم امیونٹی دیتا ہے ناشتہ میکسیمم بلڈ سیکلیشن کو اچھا رکھتا ہے ناشتہ مایکرو بائیوم کو فیڈ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک ریدم فالو کرتی ہے میرے پاس آنے والے سارے پیشنٹس ان ٹرمینالوجی سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کی باڈی کو اللہ نے بنا کے جب بھیجا اس دنیا میں تو اس کے نظام کو سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو صبح نو بجے سے پہلے آپ کو ناشتہ کرنا ہے اگر آپ صبح نو بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کرتے ہیں تو چاہے آپ جتنی مرضی طاقتور اور صحت مند خوراک کھائیں گے اس کی توانائی یا اس کی ایبزورپشن آپ کو پچاس سے ساٹھ پرسنٹ ملے گی جتنا آپ نو بجے سے آگے نکلتے چلے جائیں گے خوراک لینے میں اتنی آپ کی ایمیونٹی کمزور ہوگی اتنی آپ میں لیتھار جی ہوگی اتنی آپ فیر کا شکار ہوں گے اتنا آپ کی سرکولیشن ایفیکٹ ہوگی اتنا آپ کا مایکرو بائیوم ویک ہوگا تو کوشش کیجئے کہ ارلی ناشتے کرنے کی عادت ڈالیے لیکن ہو کیا رہا ہے جیسے چھوٹیاں شروع ہوئی ہیں لوگ سمر آلیڈیز کے موڈ میں چلے گئے ہیں مریض آکے مجھے کہہ رہے ہیں جی میں تو جب سے چھوٹیاں ہوئی ہیں بارہ بجے اٹھ رہا ہوں ایک بجے اٹھ رہا ہوں آپ کا خیال ہے کہ ان لوگوں کی ایمیونٹی اچھی ہوگی کیسے یہ کلین کر سکتے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ دھولی ہوں تو میں بچ گئے ہوں بلکل نہیں صرف ہاتھ دھونے سے آپ نہیں بچ جائیں گے آپ کو اپنی پوری بڈی کی کیر کرنی پڑے گی پھر آپ لوگوں نے وہ کھانے نہیں کھانے جو دے رہزم ہے کیونکہ پاکستانی قوم ڈس فنکشنل لیبر کا شکار ہے جو ریڈیولیجسٹ ہیں جو الٹرساؤنڈ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ایٹی فائی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو پاکستانیز ہیں ان کے جگر فیٹی ہیں فیٹی لیبر ہے تو فیٹی لیبر جو ہوتا ہے وہ ڈس فنکشنل لیبر ہوتا ہے یعنی وہ بیمار لیبر نہیں ہے لیکن وہ ڈس فنکشنل لیبر ہے تو آپ یہ پراتھے کھانا چھوڑ دیں پراتھا is very unhealthy food جنرلی اور جب ایک ڈیزیز پھیلی ہو تو تو بیسی بہت بری ہے بہت برا ہے پراتھا بھول جائیں اور ایک اور نیا نشہ مجھے جو پاکستانیوں کا ڈسکور ہوا ہے وہ دودھ پتک ہے یعنی مجھے ہم لوگوں کو چائے بنانا سکھانی پڑھ رہی ہے پاکستانیز کو نہیں آپ نے پینی وہ چائے جس میں دودھ پتی کے ساتھ پکتا ہے جب دودھ پتی کے ساتھ پکتا ہے تو کوئی ایسا کمپلیکس بنتا ہے جو آپ کی بوڈی کو بیمار کرتا ہے آپ کی سرکولیشن افیکٹ کرتا ہے آپ کے لیمفیٹکس کو افیکٹ کرتا ہے تو آپ نے چائے جیسے شروع میں بنائی جاتی تھی وہ جو ٹی پوٹس اور شگر پوٹ اور ملک پوٹ کا کنسپ تھا آپ ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں اسی طرح چائے پیئیں سیپریک چائے پیئیں تھوڑی سی دودھ ڈال کے چائے پیئیں اور ناشتوں میں چپاتی کھائیں چپاتی کھائیں سالن کھائیں اور جو آپ نے کھانا ہے دہی کھائیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے لیکن ناشتہ پیٹ بھر کے کریں نو بجے سے پہلے کریں اور چائے کو ناشتے سے پہلے پیئیں اور اگر آپ کرونا کے حساب سے سپیشلی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک بلیک ٹی میں دے رہی ہوں سب کو اور ایڈوائز بھی کر رہی ہوں کہ اپنے ناشتوں سے پہلے چائے کا کھاوہ بنائیں اس میں تھوڑی سی چینی ڈالیں شکرنی میں نے کہی چینی اور اس میں ایک لیمن ڈالیں تو جیسے آپ اس میں لیمن ڈالیں گے اس کا رنگ بلیچ ہو جائے گا وہ ریڈش کھوا بن جائے گا تو اس کہوے کو آپ ایمٹی سٹمک لے لیں تو یہ آپ کے جو باڈی کی انٹرنل ٹرین ہوتی ہے یا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی پی ایچ کو ایسے بدلتا ہے کہ اس میں وائرس کی گروت تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو بلیک ٹی ویڈ لیمن سب سے آسان ترین سستی ترین چیز ہے جو آپ دن میں تین چار دفعہ پی سکتے ہیں but always before meals کھانوں سے پہلے کھانوں کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی گرین ٹی پی ہے بس اس کے علاوہ ناشتے میں آپ کی کوئی خاص اتحاط نہیں ہے جو آپ کھانا چاہتے ہیں روٹی کے ساتھ دہی کھانا چاہتے ہیں دہی کھالیں انڈا کھانا چاہتے ہیں انڈا کھالیں سالن لیں چنے کھائیں دال کھائیں چٹنی لینی ہے چٹنی لے لیں پیاز کھانے ہیں پیاز کھالیں اچار کھانا ہے اچار کھالیں پراتھا نہیں کھانا صرف سو میجر لی پراتھا جو ہے سیریلز نہیں کھانے بڑا میتھ ہے کہ جی سیریلز بڑے ہلدی ہوتے ہیں سیریلز آر پلاسٹک فوڈز سو نو نو سیریلز اگر سیریل میں ایڈوائز کرتی بھی ہوں تو وہ گندم کا دلیا ان مریضوں کو جو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے جو بیماریوں کا سیریلز بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو صرف دلیا کچھ عرصے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد واپس ان کو نورمل کھانوں پہ لے آتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو اور جو چیزیں آپ کو تھوڑا نقصان دے سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ناشتہ ہیوی رکھیں دپیر کا کھانا ہلکا رکھیں آپ کے جسم کو اللہ نے روزے کی طریقے پہ بنایا گیا ہے بیری ہیوی بریکفرس لائٹ لانچ اچھا اس کے بعد دودھ کو اس ان حالات میں جب ڈر ہو کسی وائرس یا چیز انفیکشن یا تھروٹ انفیکشنز کا تو دودھ سیف نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ آپ دہی استعمال کریں آپ چیز استعمال کریں دودھ کی پکیوی کوئی میٹھا استعمال کر لیں میں ہمیشہ کھانوں سے پہلے جو میں رولز بتاتی ہوں لیکن پیور دودھ پینا اتنا سیف نہیں ہوتا اس یعنی پرویلنگ جو ابھی کنڈیشن ہے اس کی بات کر رہی ہوں میں کوفی اس آل رائٹ دودھ کی مختلف شکلوں میں سے خالی دودھ سیف نہیں ہے کوفی ٹھیک ہے دہی ٹھیک ہے چیز ٹھیک ہے یا دودھ کا بناوا کوئی میٹھا ٹھیک ہے اور اسی طرح چائے کے اندر سے بھی آپ نے دودھ کو کم کر دے جتنا زیادہ دودھ چائے میں ہوتا چلا جائے گا اتنی وہ چائے آپ کی سرکولیشن کو افیکٹ کرے گی اور تھوڑا سا وائرس سپورٹیو ہو جائے گی یا وہ میڈیم پروائیڈ کرے گی جہاں پہ وائرل گروت آسان ہو جاتی آسان آسان یہ تو پانی کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے پانی بالکل اپنے آپ کو پروپرلی ہائیڈریٹ کریں کوئی بارہ گلاس ضرور پینے اور ہمیشہ کچھ بھی کھانے سے پہلے پی لیں پانی دس منٹ پہلے آپ پانی پیئیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ فولی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیلے تو ہائیڈریٹ کریں اور کلینز کریں یعنی آپ کو کھول کے یورین آنا چاہیے یہ جو موسم چل رہا ہے یہ ویسی چینجنگ موسم ہے اور اس کے اندر ایلرگیز بغیرہ آ جاتی ہیں ایلرگیز اگر چل رہی ہیں کسی کو تو وہ گرم ڈرنکس جیسے چائے کا استعمال زیادہ کرے گرم پانی کا استعمال کرے جن کو الیٹی چل رہی ہیں بلیک ٹی کا استعمال زیادہ کرے یخنی کا استعمال زیادہ کرے بلیک کافی کا استعمال زیادہ کرے اور گرین ٹی بھی الگ سے بھی پی جا سکتی ہے یعنی کھانوں کے پات بھی لے سکتے اور ویسی بھی پی جا سکتی ہے تو اگر آپ کو سیزنل الیلرژیز ہوئی نہیں ہے تو آپ ان کو ہینڈل کریں اس وقت کیونکہ سیزنل الیلرژیز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے لو ہے تو وہ بگڑ سکتی ہے